بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہم وہ قوم ہیں جو روزگار کا تعویز لینے بے روزگار آملین کے پاس جاتے ہیں اس قوم میں اگر عذاب کی صورت میں کوئی چیز نازل ہوئی ہے تو وہ 90% جالی آملین ہیں جو جالی طور پر پیسہ بٹورنے کے لیے لوگوں کو اپنے جانسے میں لے آتے ہیں اور ایک اور بات عجیب سی کی جاتی ہے کہ جناب فلاں آمل صاحب کے پاس موکل ہے فلاں آمل صاحب موکل لے کر آئے ہیں فلاں خرید کر لے کر آئے ہیں سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ کہ کوئی عامل یہ کہے کہ میرے پاس موکل ہیں میرے قبضے میں جنات ہیں کسی کا باپ بھی جنات کو اپنے قبضے میں نہیں لے سکتا جھوٹ بولتے ہیں وہ سو فیصد جھوٹ بولتے ہیں دوسری یہ بات یاد رکھیں کہ موکلین یعنی جنات اور شیعتین ان میں خیر غالب نہیں ہوتی ہے ان میں شر غالب ہوتی ہے یہ ہمیشہ الٹائی کام کرتے ہیں سیدھا کام یہ کر نہیں سکتے جس طرح عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جناب مسلح بچھا نہیں ہونا چاہیے اس پر شیطان نماز پڑتا ہے تو بھئی شیطان نماز کیسے پڑ سکتا ہے اگر وہ نماز پڑتا ہے تو پھر شیطان نہ ہوا پھر تو وہ فرشتہ ہوا تو عجیب وریب سی باتیں لوگوں میں پھیلائی جاتی ہیں اسی طرح سے کوئی عامل اگر آپ سے یہ کہے کہ آپ پر جادو ہے اثرات ہیں جنات ہیں میں اپنے موکلین کے ذریعے اس کو ختم کر دوں گا جھوٹ بولتا ہے وہ شخص اس کو بولو تم جھوٹے ہو کیونکہ جنات اچھا کام کر ہی نہیں سکتے کسی کے اوپر سے جادو کو ختم کرنا اثرات کو ختم کرنا یہ ایک اچھا عمل ہے یہ قرآن و حدیث سے تو ممکن ہے لیکن جنات کے ذریعے ممکن نہیں ہے اگر یہ کام جنات کے ذریعے ممکن ہوتا یا کرنا ہوتا یا وہ کرتے ہوتے تو پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب لبید بن آسم نے جادو کیا تھا تو اس کے بعد تو آپ کو قرآن مجید کی معوضتیں نازل کر کے آپ کو بتلایا تھا کہ اس کو آپ پڑھیں وہاں پر بھی آپ کسی موکرین کو کہہ دیا جاتا وہ موکرین ختم کر دیتے اثرات کو وہاں کوئے میں جاتے جا کر وہ نکال کر لے آتے کنگی نکال کر لے آتے تو بھائی یہ الٹی سیدھی چکروں میں نہ پڑھیں نوے فیصد نہیں بلکہ نوے فیصد جو عاملین ہیں وہ آج کل جالی پائے جاتے ہیں جن کا نہ قرآن سے کوئی تعلق ہوتا ہے جن کا نہ حدیث سے کوئی تعلق ہوتا ہے جن کا نہ صیرت سے کوئی تعلق ہوتا ہے بس صرف پیسے بٹورنے کے لیے جس کو روزگار نہیں ملتا وہ عامل بن کے لمبے بال کر لیتا ہے جناب سر نیچے کر کے بڑی تذبیلے کی بیڑی جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں بہت بڑا عامل ہے اور اس کے پاس جانا شروع ہو رہتے ہیں میرے پاس ایک مسئلہ آیا ایک شخص کہہ رہا بھئی میرے سر میں بہت درد ہوتا ہے میں نے کہا بھائی آپ موبائل کیسے استعمال کرتے ہیں کہنے لگا میں لیڑ کر موبائل استعمال کرتا ہوں بھائی آپ لیڑ کر موبائل استعمال کریں گے آپ کے سر میں درد ہوگا اب یہی بات اگر کسی عامل کے پاس جا کر کی جائے تو وہ فوراں نہیں نہیں آپ پر تو اثرات ہیں یہ جنات آپ کے اوپر آگئے ہیں تو بھائی یہ کوئی چیز نہیں ہوتی یہ جھوٹے سارا آپ سعود البقرہ کی تلاوت کریں آپ معوضتین پڑھیں صبح شام آپ آیت القرصی پڑھیں آپ کے نوے پچانبے فیصد مسائل ویسی حل ہو جائیں گے اور رہی بات جادو وغیرہ کی تو اس کا علاج بھی قرآن مجید صحیح ہوگا کوئی صحیح عامل کے پاس جائیں تب آپ اس کو تلاش کریں جالی عاملین کے چکر میں نہ پڑھیں یہ فتنہ اور فساد میں تو آپ کو ڈال سکتے ہیں آپ کے مال کا زیادہ ہو سکتا ہے لیکن آپ کا علاج نہیں ہو سکتا کوئی بھی کسی بھی جالی عامل کے پاس آپ جائیں تو وہ کس طرح سے دو نمبر طریقے سے جو ہے نا وہ قوم کے بے خوب بناتا ہے بدنا دنگ رہ جاتا ہے لیکن صرف مال کمانے کا ذریعہ کچھ بھی نہیں ہے تو آپ بھی بچیں اپنے عزیز و اخارب کو بھی بچائیں رشداروں کو سب کوئی ان چیزوں سے بچائیں اور کسی اچھے عامل کی تلاش کریں جو صحیح قرآن و حدیث سے عمل کر سکتے ہیں آپ کو عملیات بتایا آپ کو زیادہ پریشانی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ کوئی مسلمان ہے اور اس کو عامل کے پاس جانے کی کیا ضرورت پیش آ رہی ہے اس کے مسائل اگر گھر میں سودالبقرہ کی تلاوت کریں سودالبقرہ کو پانی پر دم کر کے پیئیں زیادہ مسئلہ ہے گھر میں چھڑکاؤ کریں اس سے بڑھ کر اور کیا مسئلہ ہوگا میں اپنا ایک واقعہ سنا والد صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ آرام فرما رہے تھے گھر میں تو اٹھے ایک دم اور کہنے لگے شیطان نکل جاؤ یہاں سے میں نے پوچھا کہ ابو یہ رات کو آپ کہہ رہے تھے شیطان نکل لیا کون سا شیطان ہے فرمانے لگے کہ جن تھا وہ بار بار مجھے تنگ کر رہا تھا پاؤں میرا ہلا رہا تھا تو بھائی جن آپ تو انسان سے خود ڈرتے ہیں انسانوں سے کتراتے ہیں انسانوں سے بھاگتے پھرتے ہیں اور آج انسانوں نے اس کو اپنے اوپر غالب کر لیا بلکہ قرآن مجید میں بھی اس طرح سے مذکور ہے تو جالی آملین کے چکر میں نہ پڑھیں آپ قرآن پڑھیں اس کی تلاوت کریں آپ نماز پڑھیں آپ پر انشاءاللہ کسی بھی قسم کے کوئی اثرات نہیں ہوں گے تو ان آملین کو جتنا کہ ہم نے سر پہ چڑھا رکھا ہے ان کو سر سے اتاریں ان کو بولیں اگر اتنے کہ آپ کے پاس موقعین ہیں تو مسئلہ کشمیر کو حل کر کے دکھائیں جائیں ٹرمک کو ذرا اس کی طبیعت کو صاف کر کے آئے ٹرمک کی طبیعت کو صاف کر کے آئے جائیں اسرائیل میں ذرا مسلمانوں پر جو ظلم ستم فلسطین میں ہو رہا اس کو روکیں یہاں پر 68 دن 69 دن سے کشمیر میں کرفیو لگا ہوا ہے جن کیاں کھانا راشن نہیں ان کو کھانا پہنچا گیا ہیں تب پتہ چلے گا آملین یا موکلین کہاں تک کام کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں ان کے جھوٹ میں نہ آئے خدا کے لئے اپنی زندگی کو بھی درست کریں اپنے عقیدے کو بھی درست کریں اپنے مال کو بھی بچائیں اپنے وقت کو بھی قیمتی بنائیں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سامنے نصیب فرمائیں